نمسکار ٹیک ون دیکھ رہا ہے میں ہوں روحٹ شرمہ امرناتھ یاترہ شروع ہو چکی اور ایسے میں بھارتی سینہ کی طرف سے تمام انتظامات جو ہیں وہ یاتریوں کے لیے کر دیئے گئے ہیں اور ایسے میں ماؤڈرل کے مادم سے بتایا جائے گا کہ یدی کوئی یاتری یہاں پر پہنچتا ہے اور کسی کارن وش بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی کیزولٹی پیش آتی ہے تو کس پرکار اسے نپٹا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویکتی کو یہاں پر جو لیٹا ہوا ہے یہ ایک ماؤڈرل کے مادم سے بتایا جائے رہا ہے کہ یدی کوئی یاتری گن یا کوئی بھی ویکتی یہاں پر اگر کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے کسی بیماری کا یا کوئی کیزولٹی پیش آتی ہے تو کس پرکار جو ہے آرمی کی جو تیاری ہے وہ دیکھی جائے گی سٹیچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیجیٹ سٹیچر جو ہے وہ یہاں پر لائے جائے گا اور اسی وقت باڈی کو جو ہے اس کو اپلیفٹ کر کے یہاں سے لے جائے جائے گا اور دوسری اور یہ بتایا گیا ہے کہ یدی اس ایریا کے اندر اس پرکار کا کوئی دریہ آتا ہے تو اس کو کس پرکار یہاں سے جو ہے کروسنگ کر کر اور صحیح سلامہ جگہ جو ہے وہاں پر پہنچایا جائے گا فیلالی تصویریں آپ دیکھ لیجئے کہ جو باڈی یہاں پر ہے اس کو لے جائے جا رہا ہے اپلیفٹ کیا جا رہا ہے بھارتی سنہ کے جوان جو ہیں وہ ہے پرکریا میں ہیں اور کس پرکار سٹیچر کے اندر جو ہے پوری طریقے کے ساتھ اس کو نوٹ کے ساتھ باندھ کر یہاں سے لے کر جائے جا رہا ہے جو باڈی یا پیشنٹ یہاں سے جس کو لے کر جائے جا رہا ہے اس کو اس دریہ کے پار لے کر جانا ہے اور دوسری اور جو ہے تمام انتظام جو ہے پتھر کے ساتھ رسٹی کو باندھا گیا ہے کیونکہ اس جگہ پر لے جانے کے لیے یہ دریہ بیچ میں آتا ہے جہاں پر اس کا پیشنٹ کا جو علاج کیا جائے گا کیجلٹی کو پچانا ہوگا تو وہاں کے لیے دریہ کو کروس کرنے کے لیے پروپر طریقے سے جو ہے نوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر رسی باندھی جاتی ہے یہ آپ تصویریں سامنے دیکھ رہے ہیں کی کس پرکار سینہ کے جوان جو ہیں تت پر ہیں اور پوری پرکریہ کو اپناتے ہوئے نوٹ کے مادہم سے جو ہے اب اس باڈی کو دریہ کے پار لے جائے جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کی اشارہ دے دیئے گیا ہے دوسرے سپارٹ کو جو کی دریہ کے اس پار جا کر رسی باندھی گئی ہے پتھر کے ساتھ تو اب اس باڈی کو جو ہے یہاں سے رسی کے مادہم سے لے کر جائے جا رہا ہے دریہ کے اس پار اس بات کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے کہ پوری نوٹ جو ہے پروپر طریقے سے باندھی جائیں اور دونوں طرفہ جو ہے ایک طرفہ یہاں سے نوٹ کو دیری دیرے چھوڑا جا رہا ہے اور دوسری طرفہ نوٹ کو دیری دیرے جو ہے وہاں سے کھیچا جا رہا ہے آپ کو پھر یہ تصویری دیکھ لیجی کہ کس پرکار یہاں پر بھی جو جو جوان ہے وہ پوری اس بات کا دھیان رکھے رہے گئے ہیں کہ جو نوٹ یہاں سے چھوڑی جا رہی ہے اس کو صحیح طریقے سے جائے چھوڑا جائے اور دوسری طرفہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیچے بھارتی سینہ کے جوان ہے جو کی دریہ کے اس پار گئے ہیں اور یہ بھی ایک پرکریہ رہتی ہے کہ ایک سینہ کا جوان سب سے پہلے یادی کوئی دریہ سب بیچ میں ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک جوان جو ہے کسی نہ کسی مادم سے دریہ کو کراس کرے گا اور وہاں جا کر رسی باندھے گا اس کے بعد جو ہے نوٹیفکیشن دی جائے گی کہ دوسری جو سپارٹ رہے گا وہ اپنا جو کارے وہاں پر آہ اینگل فٹ کیے جائیں گے جو بھی وہاں پر چیز مہی ہوگی چاہے پیڑ کی بات کی جائے پتھر کی بات کی جائے اپنے ایکیپمنٹ جو آرمی کر رہتا ہے انگلز اس میں ہیں لوہے کے ان کو وہاں لگایا جاتا ہے اور پورے بہا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا کتنا تیز ہے اور ایسے میں کتنے رسک کے ساتھ بلکل سیف زون میں باڈی کو وہاں پر دریہ کے اس بار پہنچا دیا گیا ہے وہیں دوسری ڈرون کے مادہم سے اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے گا کہ اس پوری پرکریہ کے اندر کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ ہو یہ سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں یہاں پر وہ کوئی ایسے لوگ نہ ہو جو کوئی گلت مقصد سے یہاں پر بیٹھے ہوئے یا کچھ آتنکیوں کی بات کرے ہیں یا وہ اس چیز کو منیٹرنگ نہ کر رہے ہیں تو اس کی لیے ڈرون کا استعمال کیا جاتا تاکہ سراؤنڈنگ ایوریا کو پوری طرح اس پر نگرانی رکھی جا سکے کوئی بھی ایسا آتنکی یا کوئی ایسا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود نہ ہو جو اس پرکریہ میں کھلل ڈال سکتے ہیں وہیں اس پرکریہ کے دوسرے فیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی باڈی دوسری دریہ کے اس پر پہنچ جاتی ہے تو ٹریورسنگ اس سے دوسرے فیس کو کہا جاتا ہے جس میں ایک بیک اپ پارٹی جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے تاکہ کسی پرکار کی دکت جو ہے پہنچے جو بھی باڈی ہے یا کیجولٹی ہوئی ہے یا کوئی پی پیشنٹ ہے اس کو نہ پہنچ سکے کیونکہ جو سیکنڈ پارٹی وہاں پر رہے گی کہنے کے باڈی کو وہاں پہنچانے میں مین پاور کا یوز رہے گا اس لیے ایک ٹکڑی یا ایک بیک اپ پارٹی جو ہے وہ پیچھے سے جاتی ہے تاکہ آگے جا کر پوری مدد جو ہے اس پوری پرکریہ میں وہ پہنچائی جا سکے تاکہ کسی بھی پرکار کی دکت یا پریشانی یاتری گنوں کو اس یاترہ کے دران پیش نہ آ سکے وہیں دوسری اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ راستہ کافی کٹھن ہے کٹھن ہے یہاں سا اور اگر کوئی ویقتی یا کوئی یاتری گن کسی کارن باشے کھائی سے نیچے گر جاتا ہے کیونکہ کافی کنجسٹٹ پا تھا تو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ادھاران تو ان پر ایک ویقتی جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے کھائی سے وہیں دوسری اور جو ہے ریپلین ٹیم نیچے جائے گی جو اس باڈی کو یہاں سے لے کر آئے گی یہاں پر آپ یہ صاف طور پر یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار جو ب لیفٹ کرنے کے لیے لانے کے لیے سینہ کی ٹکڑی کا جوان جو ہے وہ نیچے جاتا ہے اور نوٹ کے بادیم سے نوٹ رسی اس کو باندھ کر جو ہے اوپر لائے جائے گا تاکہ جل سے جل جو ہے اس باڈی کو فرسٹیٹ مل سکے یا میڈیکل کیمپ تک جو ہے اس باڈی کو پچھائے جا سکے تاکہ کوئی کیجولٹی یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے سے روکا جا سکے کونی بھی یہاں سے چلائی جاتی ہے پالکی بھی یہاں سے کی جاتی ہے تو ایس کافی حادثے اس بات پر جو ہے وہ پیش آتے ہیں یہاں پھر سے آپ تصویریں دیکھ لیجئے کی باڈی کو جو ہے کس پرکار جو ہے جو ہے جو ویکتی نیچے کھائی میں گرہ تھا اس کو کندے پر اٹھا کر رسی کے مادم سے اوپر لائے جا رہا ہے یہی کارے یہی اسی چیز کے لیے جو بھارتی سینہ پورے بھارت ورس میں جو ہے اپنے لوہا منوا چکی ہے اسی ایسے کارےوں کے لیے کیونکہ یہ دیکھ لیے آپ کتنے کٹھن رستہ ہے جس میں ایک ماتر رس رسی کے ساتھ جو لائے جا رہا ہے وہیں دوسری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باقی جوان ہیں جو اوپر پوری مدد کر رہے ہیں پتھر کے ساتھ رسی کو باندھا گیا ہے اور کس پرکار کھیچا جا رہا ہے تاکہ پوری سپورٹ اور دی جا سکے اور جل سے جل جو ہے اس ویکتی کو اوپر لائے جا سکے تاکہ فرسٹ ایڈ دی جا سکے اور جل سے جل جو بیس کیمپ ہے میڈیکل کیمپ ہے وہاں تک پہنچایا جا سکے تو یہ پرکریا آپ نے دیکھی جس میں بھار جو پہنچ رہے ہیں مار کی بات یہاں پر سپیشلی کی جائے گی کہ مار کافی کنجسٹی رہتا ہے ایسے میں کئی بار ایسے ہاتھ سے جو ہے وہ پیش آتے ہیں یہاں پر اب اس بارڈی کو جو ہے فٹا فٹ لے کر جائے جائے گا ایسی ستھان پر یا ایمبولنس کی طرف یا نیچے کی طرف لے کر جائے جائے گا جہاں پر میڈیکل فیسلیٹی اویلیبل ہوگی اور وہاں پر جا کر جو ہے علاج شروع کر دیے جائے گا تو ماؤڈل کے مادہم سے بھار بھارتی سینا تیار ہے اور اس ماؤڈل کے مادہم سے صاف طور پر پورا ڈیمو کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ دی ایسا ہاتھ سا پیش آتا ہے تو کیا پرکریہ رہتی اور کس پرکار جو ہے یاتری گنوں کی سیوہ اور سرکشہ کے لیے بھارتی سینا تات پر یہاں پر جو ہے وہ سیوہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے اور کوئی بھی ہاتھ سا پیش آئے گا تو اس کو جو ہے ٹالنے کے لیے بھارتی سینا جو ہے وہ سکشم ہے باقی بھی ٹیک ون کی تمام این ا بھارتی سینا تک ون کے لیے تک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 972 825 3663 پر